بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہماری ایک سریز چاہ رہی ہے ہاو آئی کوپٹ جس کا ایوری سنڈے ہم لوگ ایک اپیسوڈ اپلوڈ کرتے ہیں اس میں وہ لوگ اپنی سٹوریز شیئر کرتے ہیں جن لوگوں نے انزائٹی اور ڈپریشن سے اپنے آپ کو باہر نکالا اور وہ بھی میری ویڈیوز کی مدد سے اور یہ سب جو کچھ بھی تھا ایک پروسیجر تھا جس میں انہوں نے اپنے مائنڈ کو ٹرین کیا اور یہ ٹرین یور برین سریز جو ہماری چل رہی ہے اس میں آپ بھی اپنے آپ کو ٹرین یور برین کیا حصہ بنا سکتے ہیں آپ بھی اپنے مائنڈ کو ٹرین کر سکتے ہیں بس تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اور محنت ہی تو ہمارے لیے جو ہے وہ نہیں ہو پاتی ہم سے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بینہ محنت کے ہمیں فروٹ مل جائے ایسا نہیں ہوتا محنت کرنی پڑتی ہے اور انفرچنلی لاس سنڈے جو ہے وہ میں ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ شادیوں کا سیزن ہے تو دھڑا دھر شادیاں ہو رہی ہیں اب اللہ تعالیٰ سب کی شادیوں کو کامیاب کرے جو صورتحال آج کل کی شادیوں کو دیکھ کے لگ رہا ہے ان میں تو ایک چیز بڑی واضحہ ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا مذہب کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہم کسی اور طرف ہی جا رہے ہیں تو ایسی شادیوں سے اللہ بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم بالکل اسلامی پوائنٹ آ ویو سے جس طرح کی اسلام میں کہا گیا ہم ایسی شادیاں کریں تاکہ معاشرے میں اچھائی آئے اور شادی بڑی آسان ہو جائے آج کے دور میں شادی ناممکنات میں سے ہو گئی ہے ناممکنات اٹسلف کی یعنی کہ تیس پینتیس تیس چالیس لاکھ لگتا ہے ایک شادی میں اور زنہ میں میرے خیال سے آپ کے پاس بس تھوڑی سی اکل ہونی چاہیے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے بندے کو کرنا ہے گھیڑنا ہے تو یہ چیز غلط ہے معاشرے میں جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر زنہ ہی عام ہوگا بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کر سکیں معاشرے میں تھوڑا بہتی اپنے حصے کا کردار جو ہے وہ آدائے کر سکیں تو آج کی یہ جو وائس مل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں میری یہی کوشش ہوگی کہ میکسیمم لوگ اس وائس مل کو پہلے سنیں پھر سمجھیں ویڈیوز کو یار پورا دیکھا کرو پلیز آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے تو جس وجہ سے آپ کو باتیں سمجھ نہیں آتی آدھی اور ادوری باتیں پھر آپ کو پتہ نقصان کرتی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے ویڈیو پوری دیکھیں اس کے سمجھیں آپ پھر سمجھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ نے اس چیزوں کو کیسے منیج کرنا ہے جب تک آپ نالیج نہیں لیں گے آپ کیسے چیزوں کو منیج کریں گے تو وائس مل سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بدلا کیسے انہوں نے لائف کو چینج کیا کیسے میری ویڈیوز کی مدد سے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے کنٹرول میں آئی آل دو کہ یہ صرف میری ہی نہیں ہے اس میں انسان کا خود کا بہت بڑا اسلام علیکم کامران بھائی کیسے ہیں آپ والیکم السلام میں ٹھیک ہوں اللہ کا کرم اللہ کا احسان ہے آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ کو وائس ملسیج کے ذریعے باتیں کروں کامران بھائی پتا نہیں آپ یہ باتیں میری سن رہے ہیں کہ نہیں یہ آپ کا کوئی آگے کارڈینیٹر ہے جو یہ ملسیج وغیرہ پڑتا ہے تو اگر وہ سن رہے ہیں تو پلیز آپ تک یہ میرا میسیج پہنچا دیں اچھا یہ لوگ نہ سن آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں آپ کی سنی جاتی ہیں کہ نہیں سنی جاتی ہیں میری ٹیم ہے پوری وہ سنتی ہے ساروں کی وائس ملس سنتی ہیں پھر وہ آگے مجھے وائس ملس ریفرڈ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے حالانکہ ہمیں بہت زیادہ وائس ملس ہوتی ہیں بہت زیادہ میسیجز ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے لیکن کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ یار ہر کسی کا میسیج سنا جائے اس کو ریپلائے کیا جائے لیکن انفرشنٹی نہیں ہو پاتا یہ ہو ہی نہیں پاتا نا یہ کیونکہ بہت زیادہ وائس ملس ہوتے ہیں بہت زیادہ کوشش ہماری ہوتی ہے دیر سمیر سے میسیج ہو جائے کسی کو اسی ٹائم ہی مل جائے تو نہ ملے تو کسی کو دس دس دن بھی لگ جاتے ہیں لیکن کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہر کسی کو جو ہے نا وہ ریپلائے ملائے لیکن وہ جو ریپلائے ہوگا وہ دوسری طرح کہے جیسے یہ آپ نے ہاو آئی کارمڈ میں میسیج کا بھیجا ہے تو آپ کی وہ اس میں لاجمن یہاں پلے ہوگی لیکن ایسا نہیں کہ آپ وہ میسیجز کرتے رہے ہیں اور پھر وہ آپ وہاں سے ریپلائے کریں نہیں وہ ہماری فری کنسلٹنس سے جو ہے وہ بند ہو گئی ہوئی ہے وہ میں نے پہلے بھی بتایا ہویا ہے اور جو فری کوچنگ کے لیے جو لوگ ہیں اس میں آرریڈی نائنٹی پر ایٹ پرسنٹ کے قریب فری میں آرریڈی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بھی دو دو تین تین کر کے روز کا کر رہے ہیں نہیں ہو پا رہا کیونکہ ہمیں کوئی فنڈنگ وغیرہ تو ہے نہیں یہ جو کچھ بھی ہے نون پروفٹیبل بزنس ہے مجھے ہی مینیج کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا سا آپ کو بھی ذرا کوپریٹ کرنا پڑے گا جو لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں وہ سپورٹ کریں جو نہیں کر سکتے دعا کریں قدر مشکل حالات میں زندگی گزار رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کچھ لوگوں کو تو پانچ سال سے ڈپریشن آپ نے بتاتے ہیں کہ آپ کو سات سے آٹھ سال سے تھا کامران بھائی مجھے بچپن سے تھا میرے فادر بھی نہیں تھے سپورٹیو سب کچھ کاؤنٹ کرتا ہے اچھے یہاں میں یہ نہیں بتاتا کہ مجھے سات یا آٹھ سال سے تھا میں کہتا ہوں کہ یہ وہ عرصہ تھا جس میں میں نے میڈیسنز یوز کی جب میرا ڈپریشن انزائیٹی ایک سوئر لیول پر آگے ورنہ جس کے فادر فوت ہو جائے اور وہ بچہ جب پچپن میں ہی ہو اور اس کے اردگرد کے حالات ایسے ہوں نہ کھانے کو کچھ رہے جو آپ کی پروپرٹی ہو وہ آپ کے رشتے دار کر لیں اور بڑی ایک لائف ہوتی ہے وہ لائف جو میں نے ان لائف سے گزر کر آیا ہوں تو وہ ساری چیزیں نہیں ہیں ایسا نہیں کہ مجھے سات آٹھ سال سے ساتھ نہیں یہ سوئر بہت زیادہ ہوا تھا کہ جب میں میڈیسنز کی طرف گیا تھا ادرویس پہلے مجھے بچپن سے یہ چیزیں تھیں سنسٹیف تھا ذرا ذرا بات کو لے کے دل برداشتا ہو جاتا تھا سوچتا تھا کہ یہ ہوا تو کیوں ہوا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا میں نے تو کچھ سی کے ساتھ کبھی غلط نہیں کیا یہ سب میں بھی سوچتا تھا بہرحال آگے سنتے آپ کی وجہ میں ایسے کر کر کے نا تو میری بہت زیادہ آور تینکنگ نیگٹیو تھنکنگ اس قدر بڑھ گئی بھی تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی آج سے سال پہلے پچھلے سال کے جنوری نومبر دسمبر جنوری میں اس قدر رات کو ایک تب مجھے پینک اٹیک آیا کہ میری شدید ہارٹ بیٹ ہوگی اور میری سانس کھڑنا شروع ہوگی ایسے ہی پوری لائف میں مجھے وقفے وقفے سے پینک اٹیک آتے رہے لیکن میں پچھلے سال سے آپ سے بات کری ہوں یہ جو بتا رہی ہوں پچھلے سال آیا مجھے پینک اٹیک شدید قسم اس کے بعد سے رمضان بہت مشکل میں نے گزارا کچھ نہ کچھ اوور تھنکنگ میرے مائنڈ میں نیگٹیو تھنکنگ چلتی رہتی تھی کبھی مجھے لگتا تھا مجھے سانس نہیں ٹھیک آ رہی مطلب کہ میں بہت زیادہ مشکل میں تھی کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ اب میرا انڈ ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا تو کامی بھائی جب سے میں آپ کی ویڈیو سن رہی ہوں میری ستائیس اٹھائیس سال ایج ہے اتنا بیٹر میں نے آج تک فیل نہیں کیا جتنا بیٹر میں آپ کی ویڈیو سننے کے بعد ہوت کو فیل کر رہی ہوں کیونکہ بھائی مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ صرف میری نیگٹیو تھنکنگ کی وجہ سے ورنہ پہلے مجھے ایسا تو تھا کہ میرے مائنڈ میں کوئی بات آتی تو مجھ لگتا تھا یہ میری پوری ہو جانی ہے یہ جو میری مائنڈ میں بات آ رہی ہے یہ پوری ہونے کے لیے بات آ رہی ہے تو مطلب کہ یہ مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے نا یہ پوری ہو جانی ہے مجھے سمجھ نہیں تھا کہ آپ نے ہم لوگ کے لائف اس قدر چینج کیا تو بدلے میں ہم آپ کے لیے کیا کریں پلیز اس بات کا مجھے ضرور انصر دے دیجئے گا کہ جس طرح کوئی ڈاکٹر کوئی ہمارا ریلیٹیو کوئی ہمارے سبلنگز کسی کو پاکسی کے پاکسی نے آج تک میری لائف کو چینج نہیں کیا میں نے ہر ایک کے ساتھ مسئلہ شہر کیا سب نے آگے سے مزا کے اڑھا ہے کسی نے بھی مجھے صحیح گائیڈ نہیں کیا آپ نے بدلے میں صرف دعا کر دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پہ لے کر جائے کہ جو مقام میں نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں نے اس مقام پہ جانا اور اس مقام میں جا کے میں نے ایسے لوگوں کی ضرور اتنی زیادہ مدد کرنی ہے کیونکہ ابھی انفورشنری نہیں کر پا رہے ہم لوگ کیوں نہیں کر پا رہے دیکھیں ہمارے پاس ریگولرلی بیسز پہ مور دن نائنٹی ایٹ پرسنڈ لوگ آتے ہیں صرف فری کوچنگ کے لیے صرف فری کوچنگ کے لیے کہ ہمیں فری کوچ کر دیں ہمیں فری کوچ کر دیں اب جب ان لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس بندے کے اس پہ میں بہرحال ایک ڈیٹل میں ویڈیو بناوں گا ان لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس بندے کے اپنے اخراجات کیا ہے اس کا اپنا ٹائم منیجمنٹ کیا ہے اب کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نئی فیز سفورٹ کر سکتے ہیں ہماری فیز تو پہلی بات یہ ہے آپ ذرا انٹرنیٹ پر سرچ کریں لائف کوچ انل پی ٹرینر انل پی مائن ٹرینر ذرا ان کی فیزیں دیکھ لیں پھر آپ ہمارے پاس آئیں اور پھر آپ ہمیں بات کریں آپ کہیں گے جی آپ تو کچھ بھی نہیں چارج کر رہے وہ لوگ تو اتنا اتنا کچھ چارج کرتے ہیں بات وہی کہ میں نے اس کو نون پروفٹیبل بنایا کوشش یہی تھی کہ اس سے کوئی منافع نہ کمایا جائے یہ میری اپنی ہے مجھے کوئی باؤنڈریز نہیں باؤنڈ کرتی مجھے میرا مذہب بھی نہیں باؤنڈ کرتا مجھے میرا مذہب بھی اجازت دیتا ہے کہ جس کو وقت دو اسے پیسے لو میں نہیں لیتا میں کہتا ہوں نہیں میں نے اس کو یہی کرنا ہے کوشش یہی ہوگی کہ یار میکسیمم لوگ اس سے ہو جائیں اب میں ان نائنٹی ایٹ پرشنل لوگوں کو فری نہیں کر پا رہا صرف دو پرشنل لوگ ہوتے ہیں روزانہ کے دو تین بڑی حدت چار لوگ ہوتے ہیں جو فیز دیتے ہیں ان میں سے بھی اکثر لوگ کی یہی ہوتے ہیں جی اتنی نہیں کم کریں آپ جی یہ کم کریں اب اس فیز میں سے اس جو نہیں دے پاتے ہم نے ریگولرلی بسنس پر چھے سے آٹھ لوگوں کو کوچ کرنا ہوتا ہے اگر چار لوگ وہ فیز دے دیں گے تو ہم نیکس چار کو کر لیں گے اگر دو لوگ وہ فیز دے دیں گے تو ہم چھے کو کر دیں گے لیکن موسٹ آف در ٹائم یہی ہوتا ہے جی فیز کم کریں فیز کم کریں کرنی پڑتی ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے کسی کی یہ جو کچھ بھی ہے یہ میری اپنی سیلف پہ ہے یہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا حسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں سے بھی اخراجات پورے کر رہے ہیں بس وہ کر رہے ہیں ہمارے نہیں سمجھتے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ تو اکیلہ ہی بیٹھاک ہے امرہ لے کے آگے آرنا بڑا آسان ہے بڑا مشکل ہے ان کاموں کو کرنا آپ آسان لگتا ہے صرف دیکھنے میں کرنے میں بڑا مشکل ہے ہنی ہاؤ اس کے اوپر ان ڈیٹیل ہوگی میری کوشش یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے آپ سب لوگ دعا کریں کہ میں ان نائنٹی ایٹ پرسنل لوگ کے لیے کچھ کر سکوں کچھ نہ کچھ کر سکوں میرے پاس پلانز بھی ہیں بس انویسٹمنٹس نہیں ہیں اور اگر جو لوگ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سپورٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن انفورشنٹلی ہم کبھی بھی اچھی چیز کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمارے پیسے لے کے کہ کہاں باغ جائے گا میں تو باغ سکتا ہوں اللہ سے تو تھوڑی باغ سکتا ہوں اس کی تو پکڑ میں جہاں بھی ہوں گا جس کے انسان کہ یہ سوچ ہو وہ کسی کے ساتھ بھی غلط نہیں کر سکتا انیہاو آپ نے میرے لیے یہ دعا کرنی ہے بس آپ لوگ اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پہ لے آئے کہ میں ان لوگوں کے لیے فری کوچ کر سکوں میں ان لوگوں کی مدد کر سکوں میں معاشرے میں ایک ایسا نظام قائم کرنے کا ایک حصہ بن سکوں کہ جس میں یار یہ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو سنسٹیب لوگ ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا کہیں نہیں سنتا میں ان لوگوں کے لیے کمیونٹی بل کر سکوں میں ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں میں معاشرے میں طلاق یافتہ بیوہ یتیم لڑکیاں لڑکے جو ہیں ان کے لیے کچھ کر سکوں میں معاشرے میں کسی کو نہیں بدل سکتا میں اپنے آپ کو بدل سکوں میں اپنے ساتھ جڑے ہر انسان کو بدل سکوں میں بدل سکوں مجھے اللہ تعالیٰ اتنی تفیق دے کہ میں کسی کی آنکھ میں میری وجہ سے آنسو نہ آئے اور اگر کسی کی آنکھ میں آنسو ہو تو میں اس کی آنکھ صاف کر سکوں میں اس کے اندر سے اس کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کر سکوں بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پر لے جائے اور لے جائے اور مجھے پتا ہے اللہ لے کے جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کے اچھے مقاصد میں آپ کے ضرور ساتھ ہوتا ہے لیکن اچھے مقاصد میں آپ کو تھوڑی سی تکلیف زیادہ ہوتی ہے آلدو کہ اس کا ریوارڈ زیادہ ہوتا ہے لیکن تھوڑی تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو میں یہ اپنے جو کچھ بھی ہیں ابھی یہ اس فیسز میں سے گزر رہا ہوں اس فیسز میں سے گزر کے جب میں فرنٹ انڈ پہ آؤں گا فرنٹ لائن پہ آؤں گا تو انشاءاللہ مجھے بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ٹائم ہے مجھے اتنی ہمت دے طاقت دے اتنا میرے اندر رکھے کہ جو میں ابھی سوچ رہا ہوں میری سوچ اس اینڈ پہ بھی وہی ہو کہ مدد صرف مدد دوسروں کے کام مانا دوسروں کی زندگیاں چینج کرنا آپ لوگ شاید نہیں جانتے یہ جو نالیج میں نے لیا میں نے کتنے پیسے دیا کتنا وقت دیا ان چیزوں کو کتنی محلت سے سکھا ایک چیز جو میں نے دیکھی میں نے اپنے اوپر رکھ کے سکھا میں نے اپنے اوپر میری سب سے بڑا جو پیشنٹ تھا جو سب سے بڑی چیز تھی وہ میری اپنی ذات تھی آپ دنیا میں کسی کو کرنا ہو تو آپ بڑا کچھ ہنکی پھنکی کر لیتے لیکن جب آپ نے اپنے لیے کرنا ہونا آپ بیس چیز تلاش دیں کہ آپ چاروں طرف سے پکڑے گئے ہیں تو آپ اس راستے کا تلاشیں گے کہ جو بہترین ہو جو شورٹ ٹائم میں ہو اور ایکوریٹ ہو آپ خود کو ذرا ڈال کے دیکھ لیں اس قائد میں چاروں طرف سے راستے بند ہیں پھر آپ کون سا راستہ تلاش یقیناً آپ چاروں راستے کھو جیں گے اب ایک بیس راستہ تلاش لیں گے تو میں نے زندگی میں وہ بیس راستہ تلاشا اپنے لیے وہی میں نے دوسروں کے لیے رکھ دیا کہ یار آپ لوگ بھی اس راستے پہ چل جاؤ کامیابی آپ کو مل جائے گی لیکن انفورشنیٹی کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پہ لے آئے کہ ہم سب کی مدد کر سکے جانتا ہوں یہ نممکنات میں سے ہے لیکن کوشش تو یہی ہوگی کہ اس لیول پر چلے جائیں اور جا کہ اس لیول پر سب کی نا بھی ہو سکے تو موسٹلی ہو سکے بہت زیادہ کی ہو سکے اور جن کی نا بھی ہو وہ تھوڑی بہتی انشاءاللہ کوشش پوری ہوگی کہ وہ تھوڑے بہتے بھی ہو جائے ہماری کوشش ہنڈر پرچنٹ ہے پھر بھی کچھ رہ جائے تو ان سے معذرت ہے معافی ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پہ لیں تو وہ اس میں لاغے سنتے ہیں کیا کہتی ہے لیکن جب سے میں نے آپ کی ویڈیوز سننا شروع کی میں نے اتنا مائنڈ پوزیٹیو ہوئے ابھی کچھ دن پہلے بھی مجھے پینک اٹیک آیا تھا لیکن میں نے بھی یہ روٹین بنالی ہوئے کہ میں نے روز رات کو سوتے ہوئے دو آپ کی ویڈیوز لازمی دیکھنی آنکھیں بند کر کے وہ میں دیکھتی ہوں آپ کی باتیں سنتی ہوں آج رات کو بھی مجھے تھوڑی طبیعت حرابی ہے لیکن میرے ذہن میں یہی آئے کہ جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ آپ یہی کہا کریں کہ یار کچھ نہیں ہوتا یار یہ ہماری صرف تھنکیں گیا یار کچھ نہیں ہوتا میں ایسے ہی کہتی ہوں کہ یار کچھ نہیں ہوتا مجھے یہ صرف میرا ذہن کا حیال ہے اور ذہن کے حیال کا انسان کچھ بھی نہیں ہوتا جو کچھ کرے وہ اللہ ہی کرتا ہے اس قدر میری لائف چینج ہوگی صرف آپ کی وجہ سے تو میں تو اتنی دعائیں آپ کو دیتی ہوں جس کا کوئی حساب نہیں پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ جس طرح آپ نے میری لائف چینج کی یہ اتنی اچھی تقریباً 80% میں ماشاءاللہ پہلے سے ٹھیک ہوں ورنہ ہر وقت دن میں رات میں مجھے پینک اٹیک آتے رہتے میں پریشان میرا بچہ تھا اس کو بھی میں مارتے رہنا کیونکہ میں خودشوں نہیں تھی خودش رہتی خود پریشان رہتی تھی اپنی سوچوں میں گم رہتی تھی اب آپ کی صرف 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 میرا دل چاہتا ہے میں دنیا کو چیخ چیخ کے بتاؤں کہ صرف اور صرف آپ کی ویڈیو سننے کے بعد اس قدر میں چینج ہو گئی ہوں اس قدر میرا دماغ چینج ہو گیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے لئے کیا کروں ایک سکنڈ ایک سکنڈ میں یہاں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا جو ہزبنڈ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور جو وائف اس چیز کو دیکھ رہی ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے کائنلی کسی کے غصے کا برا نہ منایا کریں یہ ایک چیز تھی جو میں نے اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائی لیکن وہ نہیں سمجھ سکے وہ کہتے تھے کہ تو غصہ بڑا کرتا ہے تو غصہ بڑا کرتا ہے اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں لیکن آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں کائنلی جو انسان یہاں کی جنگل آر رہا ہوتا ہے اس کا ساتھ دیں چھوڑ دیں وہ غصہ کرتا ہے کبھی کبھی کسی کا غصہ بھی اس کی محبت ہوتی ہے تو اس میں آپ انسان کو غصہ بڑا آتا ہے آپ اس کے غصے کا ساتھ دیں کہیں اس کو کوئی بات نہیں ایون میں جب غصے میں ہوتا تھا تو میری بیگم تو نہیں سمجھ سکتی تھی وہ کہتی تھی کہ نہیں آپ غصہ کرتے ہیں میری امی نہیں سمجھ سکتی تھی کہ تم غصہ کرتے ہو تو میں غصہ بڑا رہتا ہے یہ ہے وہ ہے میں نے ان کو بہت سمجھایا آج جب ان کو چیزیں پتا چلتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں سچ میں وہ جو فیس تھا وہ تم نے پتا نہیں کس طرح گزارا لیکن میں کہتا ہوں کہ جو لوگ سب سے گزر رہے ہوتے ہیں اگر وہ تھوڑا ڈانٹ بھی دیں یا اونچی بول بھی دیں غصے میں سمجھیں پیار سے طریقے سے محبت سے یار زندگی بڑی حسین ہے یقین کرو زندگی اتنی خوبصورت چیز کا نام ہے نا بس ہم نے خامخواہ کی پریشانیاں پال رکھی ہیں خامخواہ کی تکلیفیں پال رکھی ہیں وہ اچھل میں اگزیسٹ نہیں کرتی ہم نے پال رکھی ہیں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اپنے دھر سے کو جو ہو جائے گا دیکھا جائے گا مجھے فرق نہیں پڑتا مائنڈ کبھی بھی وہ کام نہیں کرتا جس سے اس کو فرق نہیں پڑتا کوئی ایسا کام جو آپ نے کیا وہ فرق نہ پڑتا ہو نہیں کرتا یا تو ڈر کے کرے گا یا تو خوشی کے لیے کرے گا دو چیزیں ہوں گی اینہا آگے سنتے ہیں ان کی جو آپ نے میری تنی لائف چینٹ کر دیا تو میں کامران بھائی کامران شریف بھائی کے لیے میں کیا کروں کیا میں کر سکتی ہوں بدلے میں میں کیا دے سکتی ہوں آپ کو کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کر سکتا کچھ میری زندگی میں نہیں تھا کہ ہر چیز سسرال اچھا سب کچھ اچھا لیکن میں ہدھمی حیالوں میں اتنی کھو گے اتنی گم ہو گے ہر وقت پریشان ہدھمیں گھلتے رہے نا فارکی طریقے جیس میرا ویٹ ہو گیا تو لیکن جب سے مہینہ ڈیڑھ ہوئے ایسی سرچ کرتے ہوئے یوٹیوب پر چیک کیا تو آپ کی ویجیو آئی ایک دیکھی تھوڑا چینج ہوئی دوسری ویڈیو دیکھی پھر میں تھوڑا چینج ہوئی اور اب ما شاء اللہ میں کافی حد تک چینج ہوئی اب تو میں نے روٹین بنا لی ہوئی ہے کہ میں نے جب بھی رات کو سونا دو پہلے آپ کی دو کوئی نہ کوئی دو ویڈیوز میں نے چاہے وہ میں نے پہلے دیکھی ہوئے لیکن پھر بھی میں نے دوبارہ وہ دیکھنی میں نے ان کو سننا پھر میں نے ان پر عمل کرنا پھر مجھے جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو میں پینک نہیں ہوتی میری ہارٹ پیٹ نہیں تیز ہوتی میں یہ سوچ تھی کامران بھائی نے ایسے بولا تب میں نے ایسی کرنا ہے انہوں نے ایسے بولا تھا اللہ آپ کو جزاہر دے اللہ آپ کو زندگی دے ہم لوگوں کے لیے اللہ آپ کو زندگی دے اور آپ پلیز اسی طرح اپنی ہول لائف ویڈیوز بناتے رہے گا کبھی بھی ان کو سٹاپ مت کیجئے گا اب مجھے یہی ڈر رہتا ہے کہ آپ کی ویڈیوز بنانا کی آپ سٹاپ نہ کر دیں اگر آپ سٹاپ کر دیں گے تو ہم پھر کدھا جائیں گے اللہ آپ کو جزاہر دے اللہ حافظ انشاءاللہ آمین آمین اللہ آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے اچھا ابھی آپ نے کہا نا کہ میرے اندر ایک ڈر رہتا ہے اصل میں نا مائنڈ جو ہے نا یہ گماتا رہے گا یقین کرو آپ اس کی سائنس سمجھ لو اگر آپ اسے لال کلر دو گے نا تو یہ کہے گا مجھے تو ییلو کلر چاہیے تھا اگر آپ اسے ییلو کلر دے گے تو یہ کہے گا مجھے تو بلو کلر چاہیے تھا آپ اسے سارے کلر دیتے رہو گے یہ گھومتا رہے گا کیونکہ یار سب کونشیس کو نہیں پتا کہ اس کے لئے کون سا کلر اچھا ہے اس نے تو کلرز ہی آپ کو گھومانے ہیں نا جو جو کلر اس کے پاس سٹور ہے وہ سارے گھومانے دے گا آپ ایک بار ذرا سوچیں کہ اگر آپ اسے ریڈ کلر دے دیں اور اسے کہے کہ یہی کلر ہے اور کوئی دنیا میں کلر نہیں ہے بیٹے یہی کلر کے ساتھ تو انہیں خوش ہونا ہے تو یہ خوش نہیں ہو جائے گا کبھی اس نے پوچھا کہ مجھے فکر اکواچو کلر دے دو وہ کون سا کلر ہے فکر اکواچو کلر کون سا کلر ہے اس کی تو کوئی انفرمیشن ہی نہیں اس کے پاس سٹور تو یہ کہاں سے دونے گا یہ کہاں سے آپ کو کہے گا یہ وہی کہے گا جس کی اس کے پاس انفرمیشن سٹور ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جو آپ نے اس کو دیا ہے یہی پرفیکٹ ہے بیٹے اسی کے ساتھ ہی تنہیں خوش رہنا ہے اور انہوں نے بات کی کہ آپ کے بھی زندگی میں یہ ویڈیوز بنانا بند تو نہیں کر دیں گے دیکھیں جب میں نے اس چینل کو سٹارٹ کیا تھا اس سے پہلے بھی یہی کام کیا تھا سٹارٹ کیا تھا اور وہ مجھے اس سے زیادہ اس پہ بوم ملا تھا بٹ اس ٹائم میں وہ کہتے ہیں دو راہے پہ آ گیا تھا میرا بزنس جو تھا وہ چل پڑا تو مجھے پھر ظاہر ہے روزی روٹی کے ہوتی ہے چار بچے ماشاء اللہ آپ کے ساتھ ہوں فیملی ہوں اخراجات ہوں لاہور جیسا ایریا ہوں پوش ایریا ہوں تو ہر چیز تو بھائی یہاں تو ہزاروں میں لاکھوں میں چیزیں ہوتی ہیں تو میں نے پھر کہا کہ یہ کام جو ہے یہاں سے میں تھوڑی چل دا سکوں گا تو میں نے اس کو بند کر دیا پھر میں نے اس کو دوبارہ ری جوائن کیا اور جب میں نے دوبارہ ری جوائن کیا تب میری نیت پوری تھی کہ بھائی آخری سانس تک کروں گا اور انشاءاللہ آخری سانس تک کروں گا وہ ایک ڈراما ہے نا ارتگل غازی ارتگل غازی نے ایک خواب دیکھا تھا کہ اس نے ایک سلطنت بنانی ہے تو انفرشنیٹی وہ نہیں بنا سکا تھا اس کیا کہ بیٹے نے بنائی تھی تو میرا بھی یہ خواب ہے جو شاید کہ زندگی میں پورا ہو جائے لیکن نہ ہوا تو میری تو یہی کوشش ہوگی کہ میرے بچے اس خواب کو پورا کریں اور وہ خواب بہت بڑا ہے چونکہ میں نہیں بتا سکتا بھی انسان لفظوں میں جو چیز آ جائے وہ چیز پھر وہ اپنی تاثیر کھو دیتی ہے تو بہتر ہے کہ وہ چیز جب ہو تب ہی ہو اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں بہرحال ان شورٹ سب کے لیے ایک ہی میسج ہے زندگی آسان ہوتی نہیں ہے بنانی پڑتی ہے آپ کو بھی اور مجھے بھی زندگی آسان بنانی پڑے گی زندگی آسان کرنی پڑے گی بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں بڑا بڑا پیسہ بڑی بڑی گاڑی ہیں بڑی بڑی خوبصور لڑکی ہیں ان کے پاس ہم لوگ ایک لڑکی کو ترستے ہیں جو مرد ہوتے ہیں ان کی ایک لڑکی سے شادی نہیں ہوتی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی چار چار کماری اور خوبصور لڑکیوں سے شادی ہوئی ہے پھر بھی زندگی میں سکون نہیں ہے بہت زیادہ دولت ہے پھر بھی زندگی میں سکون نہیں ہے سکون کیسے آئے گا سکون آپ کو تب ہی آئے گا جب آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین کر لیں گے سب کانشیس کو کانشیس کے نیچے لے آئیں گے اس کو اوپر نہیں لائیں گے اگر آپ اس کو اوپر لائیں گے تو بیٹے یہ گمائے گا اور بڑا گمائے گا یہ سو میرے دوست تم نے اس کو سمجھ کے چلنا تم اس کے ماسٹر ہو یہ تمہارا ماسٹر بنانا تو بڑی طبائیاں کرے گا جو ہے جتنا ہے سبر شکر کرو بہتر کے لیے تلاش کرو کوشش کرو بہتر کے لیے کوشش کرو لیکن بہتر کی تلاش میں اپنے اس پل کو برباد نہ کرو جو ہے جتنا ہے خوش ہے اور زندگی میں ایک بات یاد رکھنا کوئی سوچ کوئی خیال تمہیں مار نہیں سکتا تم جب بھی ماروگے خود خود کو ماروگے خود خود کو ماروگے خود خود کو نقصان پہنچاؤگے تو ہمیشہ خود کے دوست بنو خود کے دشمن نہیں بنو خود کے لیے بہترین دیکھو خود کے لیے بہترین سوچو خود کے لیے بہترین کھاؤ تو ہی تم بہترین ہو پاؤگے تو ویڈیو کا اعتدام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے تمہارے میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ لوگ بھی ہمیں اپنی سٹوریز ہاؤ آئی کارڈ میں سند کر سکتے ہیں ہمارے ووٹس اپ نمبر پہ جو آپ کی سکرین پر چل رہا ہوگا تو ویڈیو کا اعتدام یہی کرتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ